تو ہیلو فرینڈز آپ کا فش سے بہت بہت سواگتہ ہے آپ کے اپنے ہی چینل اس ایم آئی ای پہ دوستو ہمارے چینل پہ نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں کیونکہ یہاں پہ ہم آپ کو نئے نئے اپ ڈیٹس پروائیڈ کرتے ہیں ملٹی بیگر سٹاکس بتاتے ہیں آج ہم بات کریں کہ دوستو پنجاب اینڈ سندھ بینک کی یہ سٹاک واند ایئر میں 133% کے حساب سے بڑھ گیا ہے یہ سٹاک اب 66 کی پرائس کے راؤنڈ مل رہا ہے تو کیا اب اس سٹاک کو قرید لینا چاہیے جہاں اب اس سٹاک سے دور رہنا چاہیے تو آئیے اس کی ویلویشنز اور فنڈامنٹل لٹیل میں چیک کر لیتے ہیں لیکن دوستو نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں بیل لیکن کا بٹن ضرور پریس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیویشن مل جائے گا تو آئیے دوستو سب سے پہلے اس کی فنڈامنٹلز اور ویلویشنز کا جو ڈاٹا ہے وہ جاننے کی جو کوشش ہے وہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی پنینشل گروہ دیکھیں گے پھر شیئر ہولڈنگ دیکھیں گے پھر ویلویشنز بھی دیکھیں گے تو جدی ہم اس کی پنینشل گروہ دیکھیں تو دسمبر میں کامپنی کا جو ریونو ہے وہ بڑھ گیا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو دسمبر 22 میں بینک کا ریونو 2245 تھا جو کہ دسمبر 23 میں بڑھ کے 2853 ہو گیا ہے اور ستمبر کے مقابلے بھی آپ دیکھ سکتے ہو دسمبر میں بینک کا جو ریونو بڑھ گیا ہے جون 23 ستمبر 23 اور دسمبر 23 بینک کا جو ریونو ہے کانٹینوسری بڑھ رہا ہے تو کانٹینوسری ایک طرح سے انکریزنگ پیٹرن دیکھنے کو مل رہا ہے بینک کے جو اڈوانسز گروہ ہو رہے ہیں جس کا ڈریکٹ ایمپیکٹ اس کے ریونو پہ دیکھنے کو مل گیا ہے دوستو اب بات کلتے ہیں تو پروفٹ کی کیا بینک کا پروفٹ بڑھا ہے نہیں آپ دیکھ سکتے ہو دسمبر میں بینک کا پروفٹ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے دسمبر 22 کے مقابلے آپ دیکھ سکتے ہو دسمبر 23 میں بینک کے ریونو میں نیگٹیو ٹرینڈ آیا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو 373 سے اس کا ریونو پرپٹ کم ہو گیا ہے تو اسے لیے دوستو ابھی شورٹر میں اس سٹوک میں پروفٹ بوکی ہی رہ سکتے ہو ایک پر شیر ہولنگ پیٹرن بھی دیکھ لیو پرموٹر کے پاس 98% کا سٹیک ہے ریٹیلر کے پاس 1.09% کا سٹیک ہے ڈی ای ای اس کے پاس 0.62% کا اور نیوچیل فانڈ کے پاس 0.03%, ایف ای 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 اس کے پاس 0.01% کا سٹیک جو ہے وہ بنا ہوا ہے ہے تو بی ایس کا سٹیک دیکھیں تو ستمبر میں 0.63 تھا دسمبر میں دیکھ تو بی ایس کا 0.62 نیلی سیم ہی نکر کر آ رہا ہے تو لیکن دوستو ابھی شورٹر میں اس سٹوک میں تھوڑی دکھتے رہ سکتی ہیں کیونکہ دسمبر کوارٹر میں جو پروپ کیونکہ ریونو کے ڈاٹا میں کوئی دکھت نہیں ہے دکھت کہاں پہ ہے پروپٹ کے کیونکہ دوستو جتنی لیر پروپٹ نہیں پڑے گا تب تک اس کا جو ایکسپینس ہے وہ ہائی رہے گا مارجن انڈر پریچر رہیں گے تو سٹوک میں تھوڑی دکھتے رہ سکتی ہیں اور بینک کی فنڈامینٹلز بھی تھوڑے اب جو ہے وہ دکھت میں رہ سکتے ہیں کیونکہ بیلویشن دیکھو بیلویشن آف 49 کی ہو گئی ہیں انڈسٹری کے پی ای ریشو 15 کی ہیں تو انڈسٹری کے مقابلے یہ سٹوک مہنگا ہو گیا ہے روی پرسٹ ہے 6.37 کی ہے دوستو جب تک بینک کے پروپٹ میں گروہ نہیں ہوتی ہے تب تک دکھتے رہ سکتی ہیں اب فوکس کرنا ہوگا کیوں فور کے ریزرٹس پر کیونکہ دوستو پہلے ہی اس سٹوک میں 133 پرسٹ کی ریلی آ چکی ہے تو شورٹر میں اب اس سٹوک میں تھوڑی پروپٹ بکنگ رہ سکتی ہے اس میں رینج بون کام ہو سکتا ہے لیکن دوستو لانگ ٹرم کے فنڈامینٹلز انٹیکٹ ہیں خوٹ اصلا لانگ پجیشن اس سٹوک میں بنا کے رکھو کیونکہ جدی اس کے نیکس کوارٹر کے ریزرٹس صحیح آگئے ہیں کیونکہ ابھی تو چلو کوارٹر تری کے ریزرٹس آئے ہیں اس کے بعد جدی بینک کے ریزرٹس جو دسمبر میں صحیح آگئے ہیں تو پھر یہ بینک بہت ہی تیجی سے بھاگی گا لیکن ابھی شورٹر میں اس میں پروپٹ بکنگ جو ہے وہ انواری ہے تو ٹیکنیکل چارٹ بھی اس کا ایک بات دیکھ رہتے ہیں شورٹر میں کیا کہہ رہا ہے پن منت کا چارٹ پیٹن دیکھو بڑی بریک اوٹ ہو گئی ہے دوستو اس کا جو سپورٹ نیر ٹرم کا ہے وہ نیچے ہے 50 کے نیچے ہی اس کا سپورٹ اب نیر ٹرم کا بنتا ہے وہ دکھائی دے رہا ہے تو یہ اس کا پہلا سپورٹ ہے یہاں سے لے کے یہ سپورٹ جون ہے جبکہ یہ اس کا ریزرٹس ہے تو جب تک یہ سٹوک جو ہے وہ اپنے ریزرٹس کو کروس نہیں کرے گا 77 کا لیول اس کا نیکس ریزرٹس لیول ہے لور سپورٹ اب دے سکتے ہو 50 کا ہے 50 سے لے کے 76 کے بیجے میں اس کا ایک جو ہے کنسولیڈیشن ہے تو اب اس سٹوک میں جیسے ویلیویشن ہائی ہو گئی ہے تو یہ سٹوک 50 کے راؤن جانے کی کوشش کر سکتا ہے تو اس سٹوک میں آپ وہاں پہ جا کے اکمولیشن کر سکتے ہو 50 کی لائن میں آ جاتا ہے یہ سٹوک آپ سپ کے ترور اکمولیٹ کر سکتے ہو سو تھانکس گن دوستو پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ ابھی تک ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں